قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکراء القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَتِ شَفِيًّ لِي أَصْحَابِ نبی کے سمجھنے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفارشی بن گا اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السادسہ عشرہ رب اشرحلی صدری و اصرلی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی ربی اصر و لاتو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین سولوہ سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں اور یہ پھر ایک مقالمہ ہے ہمارے سامنے اور اس مقالمے میں جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے آتے ہیں تو پہلا جو ہمارا اس سبق کا مین کریکٹر ہے وہ ہے العب العب العبو یعنی دفادر باپ سوال کر رہا ہے آ توریدون شیئن من السوکی یا ابنائی آ آپ کا حمزہ استفامیہ سوال ہو رہا ہے اور توریدون ارادہ یوریدو ارادہ تن ارادہ کرنا توریدون سیخہ کون سے ہے جمع کا اونہ ساؤنڈ ہے اور اونہ ساؤنڈ جو ہے جمع مذکر کی ساؤنڈ ہوتی ہے اور فیلمزارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا جو ہے وہ حاضر کو شکرے گی اور یا غائب کو تو آ توریدون کیا تم چاہتے ہو توریدون فیل اور فائل ہو گیا اور شیئن اس کا مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا تمہیں کوئی چیز چاہیے منس سوکی بازار سے یا ابنائی اے میرے بیٹو ملاکر پڑھیں گے مزارے پر سین جب آتا ہے تو مزارے کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں وَسَّأَزْحَبُوا اور میں جاؤں گا الَسْسُو کی بازار بعد صلاتی نماز کے بعد الَبْنَاؤُوا اب بیٹے جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں نعم جی ہاں نُرِيدُوا ارادہ یُرِيدُوا یُرِيدُوا سے جمع متقلم کا سیخہ نُرِيدُوا ہمیں چاہیے ہم چاہتے ہیں کیا اشیاہ کثیرتن ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے کثیرتن یہ اشیاہ اس کے لئے صفت استعمال ہوئے اور غیر آقل کی جمع ہے اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صفت جو ہے وہ واحد مونس آئی ہے نعم نُرِيدُوا اشیاہ کثیرتن جی ہاں ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے الاب مازا تُریدو یا عمرو مازا تُریدو ما تُریدو مازا تُریدو ایک ہی بات ہے یا عمرو اے عمر تمہیں کیا چاہیے عمر کہتا ہے اُریدو کلمن مجھے ایک کلم چاہیے نکرہ کا ترجمہ کریں ایک کلم مجھے ایک پہن چاہیے اب الاب کہہ رہے ہیں کہ اما اندہ کا کلم اما اندہ کا کلم کیا تمہارے پاس کلم نہیں ہے امر بلا کیوں نہیں اندی کلم ازرکو میرے پاس ایک نیلا کلم ہے اریدو کلمن احمرا مجھے ایک سرخ کلم چاہیے کلیر ہوگا جی اس میں اندی کلمن ازرکو یہ کونسی ترقیب ہے شاید صاحب اندی کلمن ازرکو اندی مضاف مضاف علیہ ہو کر خبر مقدم ماشاءاللہ اور کلمن ازرکو یہ کیا ہے یہ مبتدہ موخر ہے کلمن اور ازرکو ازرکو کیا ہے اس کی صفت ہے کلم کے لیے اور اریدو کے بعد یہی ترقیب کلمن احمرا وہ مفہول کے طور پر آئے اس لئے آپ نصر میں دیکھ رہے ہیں اس کو الاب مازا تریدو انتا یا امرو مازا تریدو انتا اور تمہیں کیا چاہیے اے امر امر اور امر ان دونوں الفاظ میں فرق آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر تھا امر اور نیچے والا ہے امر تو جو امر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک واو حالت رفع میں اور حالت جیر میں ڈالی جاتی ہے اور یہ وہی واو ہے جسے ہم بچپن سے امرو پڑھتے رہے ہیں مازا تریدو کی معنی تمہیں کیا چاہیے انتا زور کے ساتھ اور تمہیں کیا چاہیے ٹھیک ہے اور تمہیں کیا چاہیے اے امر تو امر کہہ رہا ہے کہ اریدو دفترن مجھے ایک ریجسر چاہیے الاب امشتریتو لکا دفترن فی الاسبوع الماضی الگ الگ پڑھیں حمزہ استفامیہ ما حرف نفی اشتریتو شین را یا مادہ باب افتیال اشترا یا یشتریو نارمل اور پھر چینجز کے بعد اشترا یشتری اشتریتو تو میں میں نے خریدا اشتریتو میں نے خریدا لکا تیرے لیے دفترن ایک ریجسٹر فی الاسبوع الماضی جی الماضی گزشتہ اور الاسبوع ہفتہ فی الاسبوع الماضی پچھلے ہفتے میں اما امشتریتو لکا دفترن فی الاسبوع الماضی کیا میں نے تمہارے لیے پچھلے ہفتے ایک ریجسٹر نہیں خریدا تھا امر بلا کیوں نہیں وَلَا كِنَّا ذَاكَ دَفْتَرَا وَلَا كِنَّا کا اسم جو ہے وہ نصب میں ہوتا ہے ٹھیک ہے وَلَا كِنَّا ذَاكَ دَفْتَرَا لیکن وہ دفتر وہ ریجسٹر وَرَا كُوْهُ غَيْرُ مُسَتَّرِن اس کا ورک لائنوں کے بغیر ہے ٹھیک ہے یعنی وہ دفتر بغیر لائنوں والے صفوں کا ہے یہ کہلیں آپ سے یعنی یہاں پر لَا كِنَّا کا اسم کونسا ہو گیا جی ذَاكَ دَفْتَرَا اور خبر پورا ایک جملہ وَرَا كُوْهُ غَيْرُ مُسَتَّرِن شایسا بھی ہے وَرَا كُوْهُ مُزَا مُزَافِلَي مُبْتَدَا اور غَيْرُ مُسَتَّرِن مُزَا مُزَافِلَي ہو کر خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں ہو کر پھر ذَاكَ دَفْتَرَا کے لیے خبر اُرِیدُ دَفْتَرَن ذَا وَرَا كِمْ مُسَتَّرِن مجھے ایک لائنو والا ریجسٹر چاہیے ذُو ذَا زی والا ٹھیک ہے تو یہاں پر ذَا اس لیے آیا کہ اس دفترن کی صفت بن کر آیا یعنی اُرِیدُ دَفْتَرَن مجھے ایک ریجسٹر چاہیے اب اس ریجسٹر کی صفت ہے ذَا وَرَا كِمْ مُسَتَّرِن اگر دفتر رفع میں ہوتا یعنی میں کہنا چاہتا ہوں میرے پاس ایک لائنو والا ریجسٹر ہے تو آپ کیا کہیں گے اندھی ذَا وَرَا كِمْ مُسَتَّرِن ٹھیک ہے نا ذُو وَرَا كِمْ مُسَتَّرِن کیونکہ یہ ذُو وغیرہ جو ہیں یہ صفت بن کر استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے ویسے تو مضاعف بن کے تو آتے ہی آتا ہے وہ لیکن وہ کسی کے لیے اپنے مضاعف علیہ کے ساتھ مل کر جو ہے صفت بنے گا کسی کے لیے عَلْعَبْ مَعْزَتُ عُرِیدُ عَنْتَ يَا حِشَامُ حشام تمہیں کیا چاہیے حشام عَنَا مَا عُرِیدُ شَيِّنْ عَلْآنَا عَنَا مُبْتَدَا اور اس کی خبر آرہی ہے مَا عُرِیدُ شَيِّنْ عَلْآنَا جی اس میں مَا آپ کا نافیہ عُرِیدُ فیل پلس فائل پہلے اور چوتھے سیخے کے علاوہ کوئی سیخہ آپ کے سامنے آئے تو فائل اس کے ساتھ ہی اپنے ذکر کرنا ہے یہ پیٹرول ہے شَيِّنْ مَفُول اور عَلْآنَا یہ کیا ہے جی مَفُول فی مَفُول فی ٹھیک ہو گیا تو عُرِیدُ فیل اپنے فائل مَفُول بِهِ اور مَفُول فی سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر خبر بن گیا انا مبتضہ کے لیے انا مبتضہ اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اس میں گیا یہ پوری ترقیب ہوگی اس کی اب یہاں پر مزارے کے ساتھ مَا لگا ہوا ہے مَا عُرِیدُ تو یہ ہم نے پڑھا تھا کلی کہ جب مَا مزارے کے ساتھ آتا ہے تو مزارے کو حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی مجھے اس وقت کوئی چیز نہیں چاہیے الْعَبُ اَيْنَا أَخُوْكَ الْحُسَيْنُ تمہارا بھائی حُسین کہاں ہے اَيْنَا أَخُوْكَ تمہارا بھائی کہاں ہے اب وہ بھائی جو ہے وہ ہے الْحُسین تو یہ اسے بدل ہے ٹھیک ہوگی نا تمہارا بھائی حُسین کہاں ہے ہشام ہُوَ فِي الْحَمَّامِ وہ واشروم میں ہے الْعَبُو مَازَ يُرِيدُ هُوَا مَازَ يُرِيدُ هُوَا اسے کیا چاہیے ہشام کہتا ہے ہُوَ يُرِيدُ ہُوَ حَلَاوَا اسے مِٹھائی چاہیے ہُوَ يُرِيدُ ہَلَاوَا الْعَبُو مَازَ تُرِدْنَا يَا بَنَاتُو اب خطاب چونکہ جمع مونس سے ہے تو یہاں پر یُرِيدُ کی گردان ذرا تازہ کر لیں تاکہ سارے سی کے آپ کے سامنے آجائیں فیلمزاری گردان یُرِيدُ یُرِيدُ تُرِيدُ تُرِيدُ اُرِيدُ نُرِيدُ ٹھیک ہوگیا یُرِيدانی تُرِيدانی 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 یُرِيدُ نَا یُرِدْنَ تُرِيدُ نَا تُرِيدْنَ اور تُرِيدِنَ اب یہاں پہ سیکھا کونس ہے مَازَ تُرِدْنَ یا بَنَاتُو اے لڑکیوں مَازَ تُرِدْنَ تمہیں کیا چاہیے اب آئیشہ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی بولتی ہے یا عبتی عباجان انتا اشتریتا انتا اشتریتا تا تُو تُو میں تو انتا شتریتا آپ نے خریدا تھا لی میرے لیے ملفن لام فافا ٹھیک ہے اسی صلیق فافا بنتا ہے اس کے ایک معنی فائل یعنی اب یہ اگر مفل کا وزن دیکھیں تو ملفن فائل آپ نے خریدی تھی میرے لیے ایک فائل قبلہ اسبو ان ایک ہفتہ پہلے آپ نے ایک ہفتہ پہلے میرے لیے ایک فائل خریدی تھی اُرِیدُو الْعَانَا ملفن آخرا اب مجھے ایک دوسری فائل چاہیے اُرِیدُو مَئے چاہتی ہوں کیا چاہتی ہوں ملفن ایک فائل آخرا این ادر ٹھیک ایک لفظ ہوتا ہے آخر پہلی بات یہ ہے کہ آخر لفظ جو ہے وہ منصرف لفظ ہے آخرن 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 اس کے معنی آخری اور یہ آخرو غیر منصرف اس میں آخرو اس کے معنی ہے ادر دوسرا تو یہ غیر منصرف اس میں لہٰذا اس کا جو اعراب آپ شو کریں گے وہ خالت رفہ میں آخرو نصف میں آخرہ اور جر میں آخرہ کلیر ہو گیا آخرن جو ہے اس کی معنی ساتھی ہے آخرتن 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 یہ جو آخرو ہے اس کی معنی ساتھی ہے اخرا دوسری اخرا 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 وہ ممنی کی طرح استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو ارید الانا ملفن آخرہ مجھے ایک دوسری فائل چاہیے الابو مازا تریدین انتی یا حفظتو مازا تریدین ہمارا آخری سی کا باید مونس حاضر کا مازا تریدین انتی یا حفظتو ہوئے حفظتو تمہیں کیا چاہیے حفظہ کہتی ہے اریدو حقیبتن مجھے ایک بیگ چاہیے الابو اما اند کی حقیبتن کیا تمہارے پاس کوئی بیگ نہیں ہے کیا تمہارے پاس کوئی بیگ نہیں ہے حفظتو بلا کیوں نہیں اندی حقیبتن ہم راؤو میرے پاس ایک سرخ بیگ ہے اریدو حقیبتن اخرا سودا مجھے ایک دوسرا سیاہ بیگ چاہیے ٹھیک ہے یعنی یہ کلرز جو ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے افتدائی جو کورسے اس میں پڑے تھے کہ جس طرح آپ اردو میں بعض کلرز جو ہیں وہ مذکر مونس استعمال کرتے ہیں مثلا کالا کالی نیلا نیلی پیلا پیلی تو بعض کلرز ہر رنگ کو نیسرہ کرتے ہیں مثلا سبز سبز ہی کہتے ہیں سرخ سرخ ہی کہتے ہیں مونس کے لئے ہو چاہے مذکر کے لئے ہو تو سفید سفید ہی کہتے ہیں تو انگریزی میں تو بالکل ہی نہیں ہے نا مذکر مونس کا فرق لیکن عربی میں اگر مذکر کلرز مذکر کے لئے آپ نے کلرز استعمال کرنا ہے تو تو الگ ڈائی ہے وہ افلو کے وزن پہ آئے گا احمرو احمرو سرخ مذکر اچھا حلال احمر آپ دیکھتے ہیں حلال احمر بولتے ہیں تو وہ ریڈ آپ کا ہے پھر اسودو بلیک حجر اسود بلیک سٹون پھر آپ کہیں ازرکو بلو ٹھیک اب ان کے ساتھ ساتھ مونس بھی دیکھتے رہے ہیں یعنی اخزرو اس کی مونس جو ہے وہ فالاؤ کے وزن پر آئے گی خزراؤ اخزرو خزراؤ اسودو سوداؤ ازرکو ذرکاؤ ابیدو بیداؤ اسفر سفراؤ انہا بکارتن سفراؤ ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں بات ہوئی ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی بیک نہیں ہے تو حفظہ نے کہا کہ میرے پاس سرخ بیگ ہے اس لیے کہ بیگ مونس ہے تو کلر اس کے لیے ہمراہو کا استعمال ہوا اریدو حقیبتا اخرا سوداؤ مجھے ایک دوسرا بلیک بیگ جو ہے وہ چاہیے الابو مازا تریدین یا سعادو اے سعاد تمہیں کیا چاہیے سعاد کہتی ہے کہ اندی مستورتن سغیرتن مستورتن کسے کہتے ہیں جی سکیل آپ کا پیمانہ اندی مستورتن سغیرتن میرے پاس ایک چھوٹا پیمانہ ہے اریدو اخرا کبھیرا مجھے ایک دوسرا چاہیے مجھے ایک دوسرا چاہیے تو آخرو اس کی مونس اخرا بھی آگیا آپ کے سامنے کلیر ہو گیا نا مجھے ایک دوسرا چاہیے اب عربی میں پیمانہ مونس ہے اس لیے کہ گولتا آ رہی ہے لیکن اردو میں پیمانہ مذکر ہے تو ہم نے ترجمہ کرتے ہیں اردو محاوری کا خیال رکھنا ہے ہم نے اردو میں ترجمہ جب کرنا ہے تو مجھے ایک دوسرا چاہیے یہ نہیں کہیں گے میں ایک دوسری چاہیے کیونکہ اخرا کے معنی دوسری کہیں ہیں الابو ومازا تریدین انتی یا لیلہ اے لیلہ تم کیا چاہتی ہو لیلہ اردو مصحفن یہ مصحف ہوتا ہے آپ کا قرآن پاک ٹھیک ہے اردو مصحفن مجھے ایک مصحف چاہیے اور مصحف کی صفت آگے آرہی ہے بڑے حرف والا مجھے ایک مصحف مجھے ایک بڑے حرف والا مصحف چاہیے یعنی ہم اردو میں صفت پہلے بولتے ہیں پھر مصحف کو لاتے ہیں تو اس حوالے سے درجمہ کریں گے مجھے ایک بڑے حرف والا مصحف چاہیے جی بالکل یہاں پر بھی جو ہے زا والا اور نصب اس لیے آئے کہ مصحف کی صفت ہے اور زا جو ہے یا زو جو ہے یہ مضاف بن کر آتا ہے تو یعنی خلاصہ یہ ہے کہ زو مضاف بن کر آتا ہے اور اپنے مضاف الیک ساتھ مل کر یہ یہاں پر صفت بن رہا ہے مصحف کی ٹھیک ہوگا نا الابو اما تریدینہ شیئن یا سلمہ سلمہ کیا تمہیں کوئی چیز نہیں چاہیے اما تریدینہ کیا تم نہیں چاہتی شیئن کوئی چیز یا سلمہ اے سلمہ سلمہ بولی وہ کیسے پیچھ رہتی بھلا کیوں نہیں اریدو مجھے چاہیے موجمن انکلیزیین مجھے ایک انگریزی ڈکشنری چاہیے و آخرہ فرنسین اور ایک دوسری فرنچ الابو اما تریدو ام کی شیئن کیا تمہاری ماں کو کوئی چیز نہیں چاہیے اما تریدو ام کی یہ تریدو سیخہ کون سے ہے محس واحد محنس واحد محنس غیب کا سیخہ ہے ٹھیک ہے امو امو کی ظاہر ہوگیا فائل فائل ظاہر ہوگیا لہذا پہلا اور چوتھا سیخہ اما تریدو امو کی شیئن کیا تمہاری ماں کو کوئی چیز نہیں چاہیے سلمہ ماں عدری میں نہیں جانتی اَسْأَلُوْهَا سَأَلَا يَسْأَلُو يَسْأَلُوْ تَسْأَلُوْ تَسْأَلُوْ اَسْأَلُوْ ٹھیک ہے میں پوچھتی ہوں اس سے اَسْأَلُوْا کیا میں ان سے پوچھوں الْأَبُوْ بَاپْ نَام جی ہاں اسْأَلِی ہا کیا تھا سیخھا یہ سَأَلَا يَسْأَلُوْ سے تَسْأَلِينَ آخری سیخھا تَسْأَلِينَ تَسْأَلِينَ سے فیلی عمر بنائے لون ڈراب ہو گیا تَسْأَلِي علامتِ مزارے ہٹی تَا نہیں پڑا جا رہا ہے شروع میں حمزہ لگا زیر کے ساتھ تو اسْأَلِي ٹھیک ہو گیا تو اسْأَلِي تُو پوچھ ہاں اس سے تو دونوں مونس نام اسْألِی ہاں ہاں تُو سے پوچھ سَلْمَا تَخْرُجُو سَلْمَا باہر نکلتی ہے سُمَّةَدْخُلُو پھر داخل ہوتی ہے آدھا کلیلن تھوڑی دیر کے بعد تَخُلُو جی جی کالا یا کولوس تَخُلُو وہ کہہ رہی ہیں اب یہ تَخُلُو وہ کہتی ہے نہیں مطلب وہ والدہ کا جو ہے ٹھیک ہے نا یعنی تَخُلُو کے اندر جو زمیر ہے ہیا کی وہ والدہ صاحبہ کی طرف ہے تَخُلُو وہ کہہ رہی ہیں کہ تُرِدُو سَلَا سَتَ امْتَارِن امتار یہ مطر کی جمع ہے مطرن مطر کہتے ہیں میٹر تو تین میٹر کی عربی کیا ہوگی سَلَا سَتُ امْتَارِن اور چونکہ مفہول بن کر آرہا ہے تو سَلَا سَتُ اسے سَلَا سَتَا ہو جائے گا سَلَا سَتَا نصر میں چلا گیا تُرِدُو سَلَا سَتَ امْتَارِن انہیں تین میٹر چاہیے کیا مِنْ حَازَ الْكُمَاشِ اس کپڑے میں سے اس کپڑے میں سے تین میٹر یعنی یہ کپڑا انہیں تین میٹر چاہیے خُز حَازَنْ نَمُوزَجَا یہ نمونہ لے لیں ٹھیک ہے یا عبتی عباجان یہ نمونہ لے لیں خُز پکڑنا ہم اس پیفِ الْحمر کے حوالے سے بات کر چکے ہیں تفصیل سے الْعَبُو سَأَشْتَرِي اشترہ يشتری تشتری تشتری اشتری سَأَشْتَرِي میں خرید لوں گا لَكُمْ تمہارے لیے مَا تُرِیدُو نَا جُو تُم چاہتے ہو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اب یہاں پر ایک نوٹ کرنے والی بات یہ ہے باتیں سب نے کی تھی مذکر بھی تھے مونس بھی تھے لیکن جو ذکر کر رہے ہیں والی صاحب وہ کہہ رہے ہیں لَكُمْ مَا تُرِیدُو نَا تو جو جنڈر میں میسکلین کو آپ دیکھیں ڈومینیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ آخری جملہ والی صاحب نے تو یہ کہا ہے اگر میں یہاں ہوتا تو میں کہتا جی میں بازار نہیں جا رہا سَأَشْتَرِي لَكُمْ مَا تُرِیدُو نَا انشاءاللہ لے جی الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا لیسن میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں تھی اب اسی لیسن سے مطالقہ ایکسرسائز جتنی ہم کر سکتے ہیں آج کی پیریڈ میں وہ کر لیتے ہیں تمرین ون تھرٹی ٹو عجب عجابہ یجیبو سیف الامر عجب تو جواب دے آنے والے سوالوں کا جی امیس پہلا سوال ہے مطا یزہب العبو الاسو کی پہلے مطلب اس کا مطا یزہب العبو الاسو کی باب کا بزار جاتا ہے جی بس ٹھیک ہے یزہب العبو ضرور دنیا یزہبو میں زمین کافی ہے یزہبو یزہبو بادہ بادہ سلاتی کی دوسرے سوال آج دی صاحب سے مازا یورید الحسین حسین کو کیا چاہیے مازا یورید الحسین حسین کو کیا چاہیے جی حسین مازا یورید ہوا تو نہیں کہا دے ہوا یورید حلاوہ وہ آشرو میں بھی ہے لیکن اسے مٹھائی جو ہے وہ ضرورت ہے تو یورید یورید حلاوہ اسے مٹھائی چاہیے جی شاہ صاحب آپ سے سوال ہے مازا تورید سعاد سعاد کو کیا چاہیے ہیا تورید جملہ اسے میں جواب دے دیں جملہ فیلیہ میں جواب دیں جملہ اسے میں مرسی جواب دیں تورید کہہ دیں یا ہیا تورید جی یا تورید مسترہ تن مسترہ تن کبیرہ تن اسے ایک بڑا پیمانہ جو ہے وہ چاہیے جی گرزا صاحب آپ سے سوال ہے من اللہ زی یورید مسترہ من اللہ زی یورید مسترہ کیا پڑھوں اس پہ گولتا پہ کیا پڑھوں انہیں چھوڑا گیا آپ کے لئے مسترہ تو مسترہ مفہول ہے من اللہ زی یورید مسترہ وہ کون ہے جسے پیمانہ چاہیے ہیا سواد ہیا سواد وہ سواد ہے جی شبیر صاحب مازا تورید امو ماں کو کیا چاہیے ٹھیک ہے یعنی ہم کہیں گے تورید سلاسط امتار کپڑے میں سے تین میٹر چاہیے نا یا تکی دیکھیں تین میٹر کپڑا پھر ہم کہیں گے نا اوہو تو کپڑے کو پھر ہمیں لگانا پڑے گا نا کچھ نہ کچھ کپڑے کو پھر اس کے ساتھ شو کرنا پڑے گا تین میٹر کپڑا تین میٹر کپڑا تمرین 133 صحیح ماں یلی صحیح 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 تصحیح تصحیحن سے فیلے عمر تُو صحیح کر ماں یلی جو نیچے آ رہا ہے جی احتشام صاحب جملہ ہے یریدو عمرو قلمن ازرکا عمر کو ایک نیلا کلم چاہیے کیا جملہ صحیح ہے اگر صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے ظاہر ہے تب انہوں نے کہا کہ صحیح کریں تو اسے صحیح کر دیں نیلا کلم کسے چاہیے تھا یا عمر کو کیا چاہیے تھا جی یریدو عمرو قلمن احمارا ریٹ کلم چاہیے سے کیونکہ میں بھی آپ کے ساتھ آتی ہوں مجھے نہیں پتا جی اریدو قلمن احمارا تو ہم چینج کریں گے قلمن احمارا ازرکا کی جگہ پر احمارا کر دیں گے جی عبدالعزاق صاحب یریدو حشامن اشیاء کسیرتن حشام کو کچھ نہیں چاہیے تھے ماشاء اللہ تو ہم کیا کہیں گے ما یریدو حشامن حشام کو کیا چاہیے ما یریدو حشامن شین ٹھیک ہے نا بس یعنی حشام کو کچھ نہیں چاہیے جی عمران صاحب حفظہ تو اندہا حقیبت سوداؤ حفظہ ہے جس کے پاس بلیک کلر کا بیگ ہے حفظہ کے پاس بلیک بیگ ہے یا اس کے پاس سرخ ہے اسے تو بلیک چاہیے تھا تو اسے ٹھیک کریں گے ہم حفظہ تو اندہا حقیبت الحمراعو جی اتر صاحب الحسین فی المطبخی حسین جو ہے وہ کچن میں ہے واش روم میں ہے تو اسے ٹھیک کر دیں گے الحسین فی المطبخی ہوا فی الحمامی یعنی الحسین فی الحمامی جی اب یہ ایکسسائز جو آپ نے کرنی ہے یہ پوری توجہ کے ساتھ اس میں جو ہم نے یوریدو کی گردان پڑھی ہے اس کو اس کا جو ایکزیکٹ سیخہ ہے آپ نے یعنی ہر سیخے میں ایک ضمیر ہے نا تو ضمیر کو آپ نے صحی فٹ کرنا ہے یعنی سیخہ صحیح چوز کرنا ہے اصل یہ ہے تو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا نوٹ کرنا ہے مازہ خالی جگہ یا اخوانوں یا اخوان سے ناسے صاحب بھائیوں سے خطاب ہے بھائی جمع مذکر ہیں تو جمع مذکر کیلئے کون سا سیخہ لگے گا مازہ بلکہ میں پڑھ دوں پہلے جو نیچے آ رہا ہے یریدو فیل آپ نے پڑھ کرنا ہے خالی جگہوں میں یعنی ان کا مناسب زمائر کی طرف اسناد کرتے ہوئے یا اخوانوں جمع مذکر ہیں تو جمع مذکر کیلئے سیخہ کون سا ہے گا توریدو نا ماشاءاللہ تو مازہ توریدو نا یا اخوانوں اے بھائیوں تمہیں کیا چاہیے جی غلام مجتبہ دوسرا جملہ ہے اختی خالی جگہ حازل کلمہ اختی میری بہن میری بہن کے لئے کون سی یریدو گردان میں سے کون سا لگے گا توریدو اختی توریدو حازل کلمہ اختی ہے نا واحد ہے میری بہن چاہتی ہے اختی توریدو اختی ہے اختی ہے نا میری بہن چاہتی ہے دیکھیں خطاب ہوگا تو پھر توریدی نہ آئے گا نا تھرڈ پرسن ہے نا اختی تھرڈ پرسن کے لئے توریدو کا سیخہ لگے گا نا اختی توریدو حازل کلمہ میری بہن یہ کلمہ چاہتی ہے جی اسامہ آپ کے لئے جملہ ہے آ خالی جگہ حازل مجلت یا لیلہ ہاں جی اب یہ لیلہ سے خطاب ہے یا لیلہ اب یا لیلہ سے خطاب اب آئے گا توریدی نہ حازل مجلت یا لیلہ اے لیلہ کیا تمہیں یہ رسالہ چاہیے جی شہزات اصحیفتن خالی جگہ ام مجلتن یا اخی یا اخی یا آگیا تو سمجھے خطاب ہے جی اخی واحد مذک واحد مذکر کریں نا واحد مذکر سے کسے خطاب کریں گے سیخہ کون سا لائیں گے توریدو یہ تو بہت آسان ہے انا اریدو انا اریدو اشیا کسیرتم منس سوکی جو میں ماذا خالی جگہ یا اخواتی یا اخواتی جی نا سب اخواتی جمع مونس ان سے خطاب ہے تو توریدنا ماذا توریدنا یا اخواتی اے میری بہنوں تمہیں کیا چاہیے جی شاید صاحب نا ہنو نریدو مصفن صغیرن ہمیں ایک چھوٹا مصف چاہیے جی گلزار صاحب اطلابو خالی جگہ جی ماشاءاللہ اطلابو یریدونا جمع ہے تو جمع مذکر اطلابو یریدونا دفاتی 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 چھوٹی چھوٹی حرکتیں آپ کے لئے چھوٹتے ہیں وہ اور ناما جملہ شبیر صاحب المدرساتو المدرساتو خالی جگہ اطلاباشیر اطلاباشیر چوک کو کہتے ہیں چوک جو آپ کا جی المدرساتو المدرسات کیا ہیں جمع مونس ہیں تھرڈ پرسن تو کیا سیزہ لگائیں گے یریدنا ماشاءاللہ المدرساتو یریدنا تباشیر جی احتشام صاحب آخری جملہ المدیرو خالی جگہ قائمتا اسمائی طلابی طلابہ کے ناموں کی فہرست پیچیدہ مرقب اضافی پیچیدہ مرقب اضافی ٹھیک ہے طلابہ کے ناموں کی فہرست المدیرو یریدو پرنسپل کو چاہیے طلابہ کے ناموں کی فہرست نہیں یہاں تک ہمارا کام مکمل ہو سکا ہے اسپیریٹ میں ابھی بہت ساری ایکسسائز باقی ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں باقی ایکسسائز کو مکمل کرنے کوشش کریں گے قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَعُ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّ لِي أَصْحَابِهِ نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفارشی بن گئی يا علي يا علي